عمران خان صاحب کا بھی کوئی چانس مجھے نہیں لگتا ہم نواز آتی ہیں تو آئی جی ان کا ہے عمران خان آتا ہے تو آئی جی اس کا ہے پرائیم نیسر کو بلائیں افتخار چودری کا دور ہم نے دیکھا وہ کہتا تھا بلائیں جی ڈی جی آئی ایس آئی کو بلائیں آپ کے سورسز کا اللہ حافظ ہے امیر ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے مل رہے تھے امیر میر سور موسی نکوی سے کیلٹ آئی گئے بلوں سے مجھے راشد محمود کی یاد آگئے ظلم کے عذاب تھے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے راشد محمود جیسا فنکار وہ پکھا مر رہے اس کے پاس کام نہیں ہے ہائلیٹس آپ نے دیکھی آج کے پاڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں سینئر جنرلسٹ فہد شہباز خان ہم نے ان سے پوچھا کہ جب حامد میر صاحب کو گولیاں لگی تو اس وقت فہد شہباز خان کدھر تھے جب ہم نے ان کے استاد کے بارے میں پوچھا تو وہ آپ دیدہ کیوں ہو گئے شازیب خان زادہ کے پروگرام میں فہد شہباز کے ساتھ کیا سلوک ہوا قاضی فائز عیسیٰ کمیشن چھوڑ کر کیوں چلے گئے عذاکار راشد محمود کی یہ حالت دیکھ کے فہد شہباز کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ موسن نکوی اور آمیر میر سے آخر کیا لڑائی تو انہوں نے کیا کہا یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس پوڈکاسٹ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا حضرت اس پوڈکاسٹ میں ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے عمران خان صاحب پہ بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کی جو جو آپ نے سٹوریز بریک کی اپنے کریئر میں اس پہ بھی بات چیت کریں گے اور بھی مزے مزے کی گپ شپ لگائیں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سکولنگ کاللیج یونیورسٹی کہاں کی تھی بچپن کہاں گزرا گزرا سر مشکل سوال خانہ بدوش قبیل ہے لوگ یہ نہیں بتا پاتے بھائی کہاں گئے کب آئے قسم لے لیں سر چھوٹا سا تھوڑا سا آپ کو ذرا ایکسپلین کرنا بنا ہے جو لوگ آپ کو جانتے تو ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو سب سے مشکل ہے مجھے بتانا جو سب سے مشکل ہے وہ یہی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں سب سے مشکل سوال میرے کریئر میں کہ بھئی آپ بتائیں جی آپ نے کیا وری ٹف اور انٹرسنگ ہے ظاہری بات ہے وہی تو بنیاد ہے بلکل مجھے اتنا یاد ہے کہ میں تھا وہ شکوہ جواب شکوہ تھا نائنٹھ میں میرا خیال نائنٹھ ٹینتھ میں تھا ٹھیک ہے اکبال کا شکوہ جواب شکوہ میرا خیال ہے کیوں اپنا میں سانگلہ ہل ایک بڑا چھوٹا سا کسوہ ہے اچھا بڑا پیرا سا ٹاؤن ہے تو اس ٹاؤن میں ایک ٹیچر بستے تھے ان کا نام تھا شوکت ورک اچھا اور وہ دی فادر آف اردو تھے مثلا میں میں بتاؤں میں تھا سیونتھ کلاس میں سیونتھ کلاس میں میں تھا تو میں نے کہا کہ بھو سر میں ڈسٹک لیول میں جانا ہے تقریر کرنے اچھا تو وہ مجھے تقریر لکھوا دیں تو وہ تقریر انہوں نے لکھوانی شروع کر دی فلبدی بولتے جا رہے ہیں میں لکھتا جا رہا ہوں تو میں نے کہا سر یہ پچھلا لفظ آپ نے کیا بولا تھا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بولا تھا آپ لکھتے جائیں وہ مطلب کیفیت ان کی سمجھ رہے ہیں آپ لکھواتے جا رہے لکھواتے جا رہے لکھواتے جا رہے تو مجھے کہتے ہیں کہ جب وہ تقریر آپ کریں گے تو تقریر کرنے کے بعد وہ سٹول انہوں نے نیچے رکھا سیونتھ کلاس میں میرا ہائٹ پہنچ نہیں رہی تھی اس تک تو سٹول نیچے رکھے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سفدر آباد اس وقت سانگلہ ہل کی تحصیل تھی اچھا تو یہ سفدر آباد میں مقابلہ ہو رہا تھا ٹھیک ہو گیا جی تو وہ L شیپ بنائے سارے ہیڈ ماسٹرز بیٹھے ہیں سارے پورا سکول کے ٹھیک ہے اس پوری تحصیل کے ڈسٹرک کے جتنے بھی سکول ایک سکول کا کمپیٹیشن کمپیٹیشن جال ہے تو وہ تقریر کرتے کرتے میں جب اینڈنگ دے دی تو میں نیچے اترایا اب یہ یہ اگلی بات انہوں نے اس میں ایڈ کروائی تھی میں ان کا آپ کو قد بتانے لگا ہوں جی 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 ان کا اہل نظر ہونا تو اور کہانی ہے نا تو ان کا قد میں بتانے لگا ہوں کہ کس شخصیت کے مالک تھے یس تو مجھے میں نیچے وہاں سے اترا ہوں اب لوگوں نے کلاپ دینا شروع کر دی تقریر ختم ہو گئی میں آڈینس میں آ گیا ہوں اب کلاپ ہو گئی کلاپ بند ہو گئی اب وہ اناؤنسر آیا اگلی اناؤنسمنٹ کرنے تو میں واپس آ گیا ہوں ڈائس پہ واپس آ گیا وہ کیا وجہ بنی ہاں تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ حاضرین ایک بات یاد آ گئی اچھا اقبال رات مجھے خواب میں ملے بڑا زارو کتار رو رہے تھے میں نے پوچھا میرے جدہ امجد کیا بات ہے وہ کہنے لگے بیٹا اس ملک کی ایسے حفاظت کرو جیسے تم اپنے پلوٹ کی کرتے ہو یا کم از کم ایسے جیسے دور حاضر کا حکمران اپنی کرسی کی کرتا ہے یہ کادنن کا اور ان دنوں مشرف ٹیک آور کر چکا تھا اوکی مطلب وہ конфlis چل رہا تھا ٹھیک پہ ڈی جی آئی کے فون ٹیپ ہو رہے تھے وہ نواشیف کے ساتھ ایک فلائٹ لیتا ہے تو وہ بھی پتا چل رہا ہے مشرف کو پتا ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے جنرل عزیز اور جنرل سارے ملکہ وہ سلسلہ چل رہا تھا اب آٹھ سے نو سانگلہ ہل میں بجلی جاتی تھی ٹھیک ہے لائٹ ٹھیک ہے تو میرے گھر کے سامنے باغات تھے ٹھیک ہے اور نوک ہوا دروازے پہ تو اببہ نے پوچھا کہ یار باہر دیکھو کون ہے تو اببہ خود ہی باہر چلے گئے ٹھیک ہے تو مجھے جا کے کہتے یار تیرے کوئی ٹیچر آئے ہیں میں نے کہا ٹیچر آئے ہیں لائٹ بند تو تحمد تحمد باندھا ہوا بارش شخصیت لالٹن ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور کیونکہ وہ سارا رورل ایریہ ہے لیکن تھوڑا دولپڈ ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں یار دو گھنٹے سے آپ کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں آپ کا تو نام بھی نہیں پتا تھا مجھے وہ بات یہ ہوئی کہ آپ مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ اقبال مصور پاکستان ہے تو sorry no problem take your time کہتے ہیں تم پوچھ رہے تھے کہ جو اقبال ہے ڈیڑھ گھنٹہ مجھے ادھر کھڑے ہو کے کیا بتایا انہوں نے اقبال کا فلسوہ ہو دی اس پہ کہتے ہیں اقبال جو ہے وہ عشق سادق شکوا نہیں کرتا راضی بھی رضائے محبوب ہوتا ہے اقبال جیسے ولی ہے کامل شخص کیسے شکوا یہ تحریر کا فلو دیکھیں اور یہ فلبت ہی بول رہے ہیں کچھ بنت نہیں ہے اس میں کوئی مطلب کچھ اس میں ایسا نہیں ہے کہ فکرہ روپیٹ نہیں ہونا مطلب ہم نے کہا کہ نواب چھپن کی کہانی کہا ہمیں آپ سٹارٹنگ سٹپ لکھا دیں کہتے ہیں شیر کی کچار میں سر دے دو اجدہ کے موہ میں بازو دنس دو لیکن کمینے شخص کی جو دوستی ہے وہ ہرگز قبول نہ کرو میں ان کا لیول آپ کرافٹنگ بتا رہا ہوں کہ وہ کس لیول پہ زمیندار تھے جات تھے ٹین مربوں کے مالک چار مربوں کے اور فیس کوئی نہیں لے رہے ٹویشن نہیں پڑھا رہے کسی کو میں بابو جی کا لفظ سر کہاں سے یہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ فلان بزرگان دین کے نام لی ہے تو وہ ان کی نسبت سے یہ ہم پیر چادر سرکار میں رخل غالبن انہوں نے کہا تو یہ سانگلائل کی درتی جہاں سے آپ نے سمیتی سمیتا تعلق ہے جس مٹی میں شوکت ورگ جیسے لوگ مجید صاحب جیسے سائنس ٹیشر جو پاگلوں کی طرح دن رات کام کر رہے ہیں اور نیشن کو اٹھانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے بچے جو ہیں وہ ایک نمبر سکول میں کیونکہ گورنمنٹ سکول تھا ہمارا ایک نمبر سکول میں سارے بچوں کو گھر بلا لیا بسترے لے آئے والدان کو بلا لیا پندرہ دن بچوں کو پیپروں سے پہلے ہم سکول رکھیں گے کوئی فیس نہیں چارج کر رہے کوئی چھ نہیں کر رہے اور نہ سکول کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے فیس دیں کیا بات اور رات مجھے دو بجے مار پڑ رہی ان سے ڈنڈوں سے میری انہوں نے چیک کیا نا جب بلینکٹ چیک کیا شرارتی تھا تو بلینکٹ چیک کیا تو مہدی حسن خان کی کیسٹیں اور نہیں نہیں آئی تھی شوکین پسند تھی اطلب آتھے نہیں نہیں آئی تھی ہم جنوں میں ہوش میں تھا تو اس پہ مر گیا کیسے ضرور اس کی توجہ کی رہبری ہوگی نشے میں تھا تو اپنے ہی گھر گیا کیسے تو وہ جناب میں وہ لگا کے سن رہا بڑی پیاری سی وہ اتنی سی ٹیپ تھی لال رنگ کی پکڑے گئے اور انہوں نے پکڑ لیا وہ بجایا مجھے چھمک ان کے پاس ہوتی تھی کیا بات اچھی طرح بجایا تو یاد آتی ہے ہمار ابھی مار سے زیادہ جو مجید صاحب کا تارک جعوید صاحب کا محمود صاحب کا وہ سارے ٹیچرز ناس صاحب کا وہ اردو پڑھاتے تھے بڑی بڑی داری والے اور سکس کلاس میں ہمیں اردو پڑھاتے تھے تو ان کا جو خلوص تھا انہیں یقین تھا کہ اس نیشن کو وہ اٹھا دیں گے مطلب ایک ڈاؤٹ نہیں تھا ان کے دل میں کہ یہ کسی لمحے آ کے اب ہم شٹر شٹر ڈاؤن ہوتے ادارے دیکھ رہے ہیں پی سی بی کو تعلی لگتے دیکھ رہے ہیں اس میں بچا کیا ہے آپ ہر ہفتے میں ارز کر رہا ہوں میں اگلا وی لوگ اس پر کرنے جا رہا ہوں اسٹریلیا میں جو بچے آپ کے ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں اسٹریلین گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے تو ان کو ویزرز ایکٹ کر رہی ہے وہ میرے پر ثبوت سارے پڑھیں ہیں مطلب وہ سٹیبلیٹی کا کتنا گہرا سمبند ہے آپ کے روائیوں سے آپ سارے جب پاگلپن کا بہیو کریں گے اور سارے بیوکوفوں کا بہیو کریں گے پوری نیشن جس میں کوئی نہیں بچے گا تو پھر کیا بچے گا مجھے بتائیے اس کو کون کہے گا کہ یہ بڑا اچھا نیشن ہے تو سارے پرسانے حال کیا ہے فہد بھئی کوئی حل ہے نہیں وہ تو بڑا لمبا ڈیبیٹ ہو جائے گا اس میں تو آپ کو سب سے پہلے ڈیموکریسی کی طرف سفر کرنا پڑے گا اس طرف کوئی تیار ہے تیاری کا رولہ نہیں ہوتا یہ پھر فیس کریں جو فیس کر رہے ہیں لگائیں تالہ پھر سارے ملک کو اور جو رہ گیا باقی اس کو بھی تالہ لگائیں مریم لواز آتی ہے تو آئی جی ان کا ہے عمران خان آتا ہے تو آئی جی اس کا ہے اب آپ کی پولیس انڈیپینڈنٹ نہیں ہے میں دو دور جائی نہیں رہا فائی ہے آپ کا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کا نیب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کا کیس میرٹ پہ نہیں بنتا آپ کا کیس میرٹ پہ اور جن ہی ہوتا شہباز شریف پہ انہوں نے منی لانڈرنگ کیس بنا دیا منی لانڈرنگ کیس منی لانڈرنگ کی دیفنیشن پہ پورا نہیں اترتا تھا اچھا چلے نہیں اترتا تھا تو انہوں نے اس کے بچنے کے لیے کیا کیا وہ اس سے بڑا بلندر انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے کبھی سنیا ہے کہ آپ کی اپنی مدعیت میں کیس لڑا جا رہا ہو آپ کیس کے خود ہی مدعی ہیں کبھی بھی نہیں رانہ سے ناولہ اس کے ہیڈ لگے جب ایف آئی ایک ہے تو مدعیت ان کی آگئی تو کیس سارے پروسیکوشن کی جو لسٹ تھی وہ ساری ڈی لسٹ کر دی ہے پروسیکوشن اڑا دی اپنے مطلب کے پروسیکوٹر لگائے اور جس جج نے شہباز شریف صاحب کو چھوڑا انیس دن بعد بینگ پرائیم نیسٹر اس کو انفرمیشن کمیشن کمیشنر تائنات کر دیا کہ پرائیم نیسٹر پلیز ٹو پوائنٹ دیٹ پرسن عوان صاحب کچھ کیا نامد جی صاحب تو اس میں مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے کدھر جائیں گے کس کو جا کے کہیں گے کہ آر اس کا کچھ کریں کن سے کہیں گے کن سے کہنا آپ بزار گورنمنٹ میں بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے ہاں ساڑھے تین سال بزار سب بھی نظر آئے nobody knows کہ کل کلانکو جن پہ آپ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ یہ کر دیں گے یہ یہ کر دیں گے اسوچی صاحبہ نے بھی تو ڈیل کر کے باہر نکل آئی تھی تو دوبارہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا شروع کر دیا تھا اور دوبارہ ڈیل کر نہیں بند کی تو انہوں نے دوبارہ جیل میں ڈال دیا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے یہ یہ تو یہ بھائی جن یہ بات سٹارٹ میں بات ہے اور طرف چلے گی تاروخ سے چڑھو ہو کر نہیں پھر ہم اپس آتے ہیں بچپن بے اتنی کیوٹ بچپن کیوٹ بچپن تھا آپ کا ماشاءاللہ اور پھر وہ ساری چیزیں آجا پھر کالج گئے کالج میں چلا گیا بدکسمتی سے اور پھر یونیورسٹی وہ بھی مجھے جانا پڑا جانا پڑا خود سے شوق تھا گھر والوں کی طرف سے نہیں نہیں وہ میرے میرے جو اببہ ہے نا وہ اس معاملے میں اور والدہ میری میری اممہ جو ہے ہم گاؤں میں تھے رہتے اور گاؤں سے شہر دور تھا چار ساڑھ چال کلومیٹر ٹھیک ہے ٹانگوں پہ ہم سفر کرتے تھے اور ان دنوں آپ نے جا کے بس ٹاپ پہ کھڑے ہو جانا ہے پورے گاؤں میں میرا خیال ہے کہ ہمارے گاؤں میں چند موٹر بائکس ہوں گی ٹھیک ہے جن دنوں کی میں انرسی پرپ کی بات کروں یہ بات کس ٹائم کی کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیئے گا یہ میں ایٹی فائی میں پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اسے حساب سے آپ کلکلوٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گا جی اچھا جی اب جب وہ ٹانگوں میں ہم نے جانا ہے اور گاؤں سے باہر جو بس ٹاپ ہے اسے پکی کہتے تھے ہم پکی سڑک پکی سڑک پکی دا سٹاپ اس ٹاپ پہ ہم جا کے چل کے جا رہے ہیں گھر سے دور آدھا کی کلومیٹر بس ٹاپ تھا وہاں سے ہم نے جانا تھا تو امہ میری نے گاؤں سے مجھے لے کر شہر جب آئیں تو انہوں نے ایک ٹیچر ڈھونڈے جو سب سے بس تھے جو انگریزی کے ماہر ترین ٹیچر تھے ادریخ صاحب ان کا نام تھا اور وہ پڑھاتے تھے ماسٹرز کی کلاس کو گریجویشن اور ماسٹرز کو ٹھیک ہے تو وہ بیٹک میں پڑھاتے تھے سانگلہ ہل کی ایک گلی تھی تنگ سی تو اس کی ایک بیٹک تھی تو اس بیٹک میں ادریخ صاحب پڑھاتے تھے اور ادریخ صاحب کے جو والدین یا بزرگ تھے وہ سائیکلوں وغیرہ کا کام کرتے تھے اچھی ان کی بڑی اچھی ادھر ریپیوٹ تھی لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ادریخ صاحب نے بھی کتنی سٹرگل کر کے تو اپنا یہ نام کمایا ہوگا اب وہ اللہ گری کے رحمت کرے وفات پا گئے بڑے ینگ تھے لیکن وہ جلدی چلے گئے ان کی بیٹی بھی مجھے یاد ہیں ان کا نام مجالہ تھا اور بڑا وہ چھوٹی سی تھی ان دنوں جب ہم میں فیفت کلاس میں تھا تو فیفت کلاس میں میری اممہ مجھے ان کے سپورت کر رہی کہ ان کو انگریزی پڑھائیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے انگریزی پڑھوں نہیں آپ میرے بچے کا ٹیسٹ لے لیں تو اگر یہ کوالیفائی کرتے تو آپ انگریزی پڑھائیں تو ہمیں سسٹر جرمین پڑھاتی تھی سینٹ انثنی سکول میں ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا خوبصورتی سے ہمیں فیفت کلاس تک سنٹینسز اور فکروں کی بونت کرنی اور انگریزی بیس بنا دی ہوئی وہی بیس ٹھیک ہو کیا اچھا وہ بنانے کے بعد ادریس صاحب نے میرا جب ٹیسٹ لیا تو میں فر فر انہیں وہ سکول جاتا ہے وہ سکول جا رہا ہے وہ سکول جائے گا وہ سکول اس طرح کی ساری جو جی جی گرامیٹیکلی تو انہوں نے ٹیسٹ میرا لیا اب انہوں نے گریجویشن والے بچوں کا ٹیسٹ بھی لیا ادھر میرے سامنے تو ان کو نہیں آ رہا تھا تو میں بولتا جا رہا تھا تو بیبے میری نے ان کے حوالے مجھے کر دیا تو میں پھر انگلیشن ان سے پڑھتا رہا انہوں نے پھر وہ امتیازی گریمار ایک ہوتی تھی اس کا ہمیں پھر پیسیوائز اور ڈریکٹین ڈریکٹ اور جتنے اب تو مجھے سارا کچھ بھول گیا اصل میں صحافت میں آگے سب کچھ بھول جاتا ہے پھر صحافتی آت رہ جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے اب مجھے سب سے زیادہ ویک میں سپیلنگ میں ہو گیا ہوں مجھے اب موبائل کیونکہ آپ کے ڈکشنری دیتا ہے جی وہ ساتھ ساتھ دیتا ہے اب تو وعدت نہیں رہی مجھے تو ایک پیراگراف لکھنا ہو تو دس دفع ڈکشنری چیک کرنا پڑتی جو آج کا اے آئی نے آپ کا کام بہت آسان کر دیا ہاں جی وہاں سے یہ سفر سر شروع ہوتا ہے کہ ہم تانگوں پر بیٹھ کے سکول جاتے ہیں فہد شہباز لاہور کیسے پہنچا لاہور میں وہاں سے جب پڑھ لینا تھا تو پھر مجھے کالوجیز میں ادھر آنا پڑھنا تھا وہی خواب لے کے آئے تھے جو ہر بچہ کوئی خواب نہیں ہر لڑکا جو لے کے نکلتا ہے نہیں لاہور جانا ہے شہر جانا کوئی خواب نہیں لاہور ویسے آنا جانا تھا آنا جانا تھا آنا جانا تھا اچھا تھا لیکن یہ تھا کہ کوئی خواب خوب نہیں تھا ہمیں مجھے لگتا ہے کہ میرے جو ڈسیئنز ہوئے ایڈکیشن کو لے کے وہ چاک میں بیٹھ کے ہوئے فرنڈ کے چاک میں تایب بھا نے کہا کہ ہاں تو نے کیا کرنا ہے میں نے کہا جب وہ میں نے آئی سی ایس میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں فزکس میتھ اور کمپیوٹر سائنس میں آپ ہاں ڈسٹک میں میرا پورا وین تھا تو ڈسٹک شکھ پورا میں میرا گولڈ میڈل تھا وہ میں ٹاپ تھا میرا تو انہوں نے کہا کہ آپ تُو نے کیا کرنا ہے میں نے کہا میں بی سی ایس کرنا ہے انہوں نے کہا تجھے کھوتے نہ لے دیں بی سی ایس تُو نے کرنا ہے تُو بی ایسی کر اچھا میں نے کہا میرا کمپیوٹر میں تھوڑا انٹرسٹ ہے مجھے وہ لینگویجی سمجھ آتی ہیں اس نے کہا نہیں تیرا میت سچا ہے اس لئے تجھے کمپیوٹر اچھا لگ رہا ہے تو تُو بس کھوتے نہ لے دیں تجھے تو یہ بی ای سی ایس کیا ہوتا ہے انہیں نہیں بزرگوں کا جو تو چوک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تائبہ لیڈ کر رہے تھے اس موب کو اور باقی سارے لوگوں نے کہا بی ای سی کر بی ای سی کر لیتے ہیں پھر بی ای سی میں بھی انہوں نے انتخاب کیا سیول لائنز کالیج کا اسلامی کالیج سیول لائنز کا اور انہوں نے کہا وہ ٹوپر ہے لیکن وہ ٹوپر ٹوپر تھا کبھی جب ہم وہاں گریجویشن کرنے آئے تو وہاں کچھ نہیں تھا وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ کچھ نہیں بچاتا کبھی وہ یونیورسٹی میں بس جمعیت ہی تھی اور یونیورسٹی میں کبھی وہ جو پرنسیپل ہیں کبھی ان کی گاڑی کو وہ کر رہے ہیں شیشیں کبھی توڑ رہے ہیں شیلنگ کرنے لوگ آ گئے ہیں بس نے توڑ دی بس ان کو آگ لگا دی یہی تھا ہمیں وہاں ریزوان صاحب مل گئے یہ حاجی امتیاز کی شاگر تھے کیونکہ میرا ڈبل میتھ فزکس تھا تو حفیظل حسن صاحب فزکس پڑھاتے تھے حفیظ صاحب فزکس پڑھا رہے ہیں کہ اب ان کو اسلوب دیکھی ہے پڑھانے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرون ہے تو ہماری طرح مڑ کے دیکھنا ہم نے کہا جی سر ہے تو الیکٹرک فیلڈ آف لائنز تو بنے گی اور انہوں نے کہا سر تو اس کو پھر لکھ لیتے ہیں وہ پھر اس طرح کرتے ہیں وہ ایک پنکھا بند ہے بجلی چلانے والا ہم نے کہا جی سر تو وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بند پڑا ہوتا ہے بجلی نہیں چلانے کی وہ باتیں ان دنوں کر رہے تھے ان دنوں ٹھیک ہے سر جب مشرف کا توتی بولتا تھا جمالی صاحب تھے اور پرائیوٹائزیشن کو لے کے سرکوپر جمال بہت چیزیں کمپنی ساری پرائیوٹائزیشن تب ہی گئی مشرف صاحب کے دوار میں گئی تو یہ تب کی دنوں میں ہم سیول لائنزوں وہاں کبھی پولیس آ جاتی ہے کبھی شیلنگ ہو رہی ہے وہ شکر ہے ہمارا کبھی آستہ باستہ نہیں ہوا ہم کبھی دائیں بائیں ہو جاتے آپ کے پارٹ تھے سب چیزوں کا یہاں سائیٹ پہ رہتے ہیں نہیں یار میں کیسے پارٹ ہو سکتا تھا سائیٹ پہ رہتے ہیں بڑی پروگریسیف اپروچ تھی شروع سے ہی وہ سکھانی نہیں کسی کو پڑھی وہ بلٹ ان تھی شاکت ورک صاحب جیسے لوگوں سے آپ ملیں گے مجید صاحب سے پڑھیں گے دارک جوید صاحب سے پڑھیں گے پھر آپ اس طرف کہاں نکلیں گے ناز صاحب آپ کے سکولنگ کو اور بہت سارے ٹیچرز جن کا میں شاید میں بھول نہیں سکتا پھر ڈاکٹر مجاہد کامران ہمیں مل گئے ادھر جامعہ پنجاب میں ڈاکٹر جانگیر تحمیمی صاحب اتنا بڑا اہل نظر اور بارہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں فارن پولیسی آف انڈیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر گریجویشن کی گریجویشن کے بعد اصل میں اصل میں میں ماسٹرز ان فزکس میں چلا گیا ٹھیک ہے جی اب ماسٹرز ان فزکس میں جب میں چلا گیا تو ابھی تری ایڈیٹس نہیں بنی تھی بہت کہ تری ایڈیٹس ہمارے بعد آئی ہم اس سے پہلے کی ایڈیٹ ٹھیک ہو گیا تو میں نے جب فزکس پڑھنا پونہ شروع کی تو مجھے کوئی فزکس اچھا تھا بہت اس میں میں زور لیتی تھی بڑا میرا میں شہاب نام پڑھ رہا ہوں تو وہ صحیح پڑھا جاتا تھا راجہ گد پڑھ رہا ہوں تو صحیح پڑھا جاتا تھا فزکس پڑھتا تھا تو آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا تھا ٹھیک ہے نا تو فزکس میں مجھے الیکٹرونک پارٹیکل فزکس پڑھاتے تھے فیصل صاحب غالبا ماسٹرز میں سر کیا لیکچر دیتے تھے لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ میں ویولائز کر کے اور اگلا سوال نہیں کر پاتا تھا ٹھیک ہے تو مجھے بہت ارلی یہ پتہ چل گیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام وہی ہے جو اب سوال کرنا ہے نہیں وہ ڈیبیٹس سے شروع تھا وہ تو شروع سے تقریر کا شوق تھا اور اس میں میرے فادر کا رول بڑا تھا کہ وہ پاکستان کی جس بھی سرزمین پہ ہوتے پاکستان جس بھی صوبے میں تھے وہ میری ڈیبیٹس کا کمپیٹیشن جہاں بھی ہوتا تھا وہ سننے پہنچتے تھے وہ وہ مس نہیں کرتے تھے کبھی بھی جب میں ڈسٹک جیتا تو تب بھی وہ ادھر موجود تھے وہ ذولیف کا ٹیلنو تھا میرا خلال ان دنوں وزیر تعلیم تھے تو وہ ادھر بھی پہنچے اور ادھر بھی انہوں نے جا کے تو وہ تقریر سے شروع ہوا کام میرا خیال ہے وہ بیگراؤنڈ وہی تھا تھری کلاس سے مجھے تقریریں کروانی شروع کروا دی چھتوں پہ بھی چڑھ کے وہ انچی انچی تقریریں کرتے تھے لائٹ جب جاتی تھی سر جو مہمان گھر میں آنا نہیں انہوں نے کہا فہد جی بابا بیٹے تقریر سنا ہو اور میں کچن سے شروع ہو جاتا تو وہ اس طرح ہی یہ پھر وہی سے چلا نا سلسلہ میرا خیال ہے آجا پھر یہ صحافت کی طرف آ جاتے ہیں یہ کہاں سے یہ میں بتاتا ہوں میں چھتی کلاس میں جب تقریر کر کے ڈائی سے نیچے اترا تو تیب موٹا ابھی بھی اللہ تعالی سے زندگی سیحت دے تیب موٹا میرا دوست تھا چھتی کلاس کا اچھا اس نے مجھ سے پوچھا تنگ کرنے کے لیے کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے وہ بڑا کلیپ آ رہا ہے میں بڑی اچھی تقریر کر کے آئے ہوں بڑی تعلیوں بج رہی ہیں اقبال کے شہر ہم نے جناب رٹے ہوئے ہیں اور جناب کمال کر رہے ہیں اٹھا ساکھیا پردائس راست سے لڑا دے ممولے کو شاہباز سے پتہ نہیں کیا کیا یاد کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو میں نے کہا تیب یہاں چیزیں پبلش ہوتی ہیں یا نشر ہوتی ہیں تیسری بات مجھے نہیں یاد بالکل اور یہ لائن اس نے مجھے یاد کروائی بعد میں جب یہ میرا کریئر شروع ہو گیا اور یہ کہا تھا اسے پھر میں نے ساتھ میں یہ میں نے ایڈ کیا تھا کہ تیب میں نے تیب کہا کہ میں نے نا ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام کیا کرنا ہے کوئی غزل ٹائم ٹائپ اور یہ کب کی بات ہے سکس کلاس میں اور ملکہ ترنم کی ساری غزلیں مجھے یاد تھیں آدھے اشار مجھے یاد تھے ناصر کازمی مجھے اچھے سے سمجھ آتا تھا اور صدیقی برادران سانگلہ ہل کے بڑے معروف گائک تھے وہ میں ان کے پاس بیٹھ کے پٹری ہے ریل کی پٹری اس پر بیٹھ کر میں ان سے ملکہ ترنم نور جان سنا کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یہ کائنات کی سب سے خوبصورت آواز ہے تو یہ فن کے ساتھ میرا لگاؤ جو تھا لگاؤ شروع سے تھا ان بیلڈ یہ ودیت ہوگا ہے بھی یہ والدین کی طرف سے امہ اببہ کی طرف سے اور ان کے پرکھوں کی طرف سے آپ سے پہلے تھا کوئی صحافت میں نہیں لٹریشر کی بات ہم کریں لٹریری ہونا کوئی بھی نہیں تھا اچھا میں نے سنیا آپ نے بہت سے چینلز پر کام کیا پہلے روز ٹی وی نہیں سب سے پہلے چینل فائی چینل فائی جہاں پہ پہلا پروگرام آپ نے کیا پہلا پروگرام اس کے بعد پھر حنیف کمر صاحب نے وہ شروع کروایا تھا پریس کارنر پھر میں چلا گیا سچ ٹی وی اسلامباد اچھا سچ ٹی وی ٹھیک ہے سچ ٹی وی سے پھر سچ ٹی وی سے پھر روز ٹیلی بھی ہے روز ٹیلی بھی ہے اس پہ آپ نے کیس کروا دی ہے سچ ٹی وی پہ کیس ہوا تھا سچ ٹی وی پہی سچ ٹی وی پہ کیس ہوا تو کیا سٹوری کیس کیا مطلب میں دیکھے نا صبح اٹھا ہوں اور سولہ کلیک سمیت انہوں نے اندر جانے لگے ہیں آپ امیجن کریں نا ذرا سلیکہ تیارہ شہر ہو کے بندہ جاتا ہے بھئی دیکھیں میں نے رات کا بولٹن کیا ہے بھئی میرا خیل رات ڈیوٹی پہ تھا نائٹ شفٹ میں تھا نائٹ شفٹ میں تھے رات کا بولٹن کر کے نہیں میں اگلی مورننگ تھا میں مورننگ ڈیوٹی پہ جب آیا ہوں تو گیڑ کیپر نے کہا کہ آپ نے اندر نہیں جانا تو سولہ بندے اور بھی میرے ساتھ لکے ہوئے میں نے کہا کیوں نہیں جانا میں کیوں نہیں جانا کہتے جی وہ نکال دیئے ہیں بندے میں نے کہا ایسے کیسے نکال دیئے ہیں روسترم بنائے سارا اگلے پندرہ دن کا اندر لگا ہوا ہے انہوں نے پتہ نہیں پتہ کریں اور ساتھ ہی انہوں نے پتھلی گلی سے ہم اندر بلایا وہ پیسے گن کے ہمیں چالیس چالیس ہزار جس جس کے تھے میرے تو تنخواہ چالیس ہزار تھی ان دنوں چالیس ہزار دیا وہاں سے میں باہر نکلا تو میں بڑا غصے میں کہ یار آپ نوٹی سرف کریں ایک مہینے کا میں پرائے شیئر میں آیا ہوں لاہور چھوڑ کے ان دنوں تو لاہور تھی فیملی ویسے تو میری فیملی میرے ساتھ تھی ہی نہیں means کہ میں دیکھیں نا میں لاہور تھا تو فیملی سانگلہ ہیل تھی فیملی سانگلہ ہیل سے لاہور تھی تو میں اسلامباد تھا تو میں تو فیملی میرے ساتھ تھا ہی نہیں کوئی اس طرح کا سین تو میں نے کہا یار یہ کوئی طریقہ ہے آپ مہینہ پہلے بتائیں ہم اس مہینے میں کوئی بندوبست کر لیں تین سیلرییاں ساتھ آپ دیتے ہیں پھر دو سیلرییاں اڈوانس دیتے ہیں اب چالیس چالیس اسی اور ایک بیس مجھے دے دیتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے اب ایک بیس کی بھی اچھی ویلیو تھی اب ایک اور بیس کی بھی مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں ویلیو نہیں ہے غریبوں کے پاس روٹی نہیں کھانے گی ادھر ایک اور بیس کی ادھر ایک بیس کی ویلیو نہیں چھوڑی انہوں نے اچھا تو وہاں سے میں نکلا تو میں سیدھا ہی نا ایک دوست کو منیج کیا میں نے کہا یار وکیل کے پاس لے کے چلتے ہیں آجا وکیل کے پاس چلتے ہیں تو اب اس چالیس ہزار کو میں نے اسی طرح ہی رکھا انویلپ کے اندر انویلپ کے اندر وکیل نے چالیس ہزار فیس مانگی تو میں نے ساری ادھر ایک بیس سے پے کی اور میرے پاس نہ جانے کا کرایا نہ کھانے کے پیسے کچھ بھی نہیں سوچے کچھ نہیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں تھا وہ تو بھی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں بنے تھے ہمارے ابھی تو وہ پیسے آتے تھے اور اسی طرح ہی ہم رکھتے تھے اور اسی طرح ہی کام چل رہا تھا پھر روز ٹی وی سے پھر کہاں گئے روز ٹی وی سے پھر میں دنیا ٹی وی آیا تھا پھر دنیا ٹی وی اور دنیا ٹی وی کتنا کام کیا وہ ساڑھے آٹھ سال ہے تقریبا میں رہا ہے ساڑھے آٹھ سال ماشاءاللہ اتنے ہی بنتے ہیں آٹھ سال پھر کیس کا کیا بنا روز ٹی وی بھی لے سچ ٹی وی والا وہ میں واپس لے لیا وہ واپس اس لیے میں نے لیا کہ مجھے میں نے اپنا حامد مہیر صاحب مجھے مل گئے رہ داریوں میں کسی جگہ ایسی نہیں نہیں رابطت تھا میرا مسلسل لیکن مجھے پتا تھا کہ شاید انہوں نے جوائنٹ سیشن میں آنا ہے کوئی جوائنٹ سیشن ہونا تھا ہم دنوں تیرہ کی بعد تو مجھے ملے تو میں نے کہا سر وہ مجھے روز ٹی وی میں چھوڑا ہے اس نے کہا یہ کون سا چینل ہے حامد صاحب کہتے ہیں میں کہے سر یہ سردار نیاج صاحب کا چھوٹا سا چینل ہے اور تم مجھے چھوٹے چینلوں کے لیے ہمیشہ کیوں کہتے ہو کسی بڑے چینل میں کیوں نہیں کہتے میں تمہیں بڑے میں کروا دوں کسی جگہ میں کہا نہیں سر بڑے چینل میں مجھے کون کام کرنے دے گا میرے ذہن میں بسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ جو میں پروگرام چھوٹے چینل میں ہوسٹ کر رہا ہوں یہ کسی بڑے چینل میں مجھے موقع نہیں ملے گا بڑے چینل مجھے کہے گا کہ آپ صرف ریپورٹنگ کریں اب اس کی میرے ریزن بھی بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی کریئر شروع نہیں کیا تھا تو حامد میر صاحب مجھے کہتے ہیں ریپورٹنگ کر تو میں نے کہا اتنا بڑے جنرلیسٹ بن گئے ہیں مجھے کہا رہے ہیں ریپورٹنگ کر خود اینکر بن گئے ہیں تو میں کیا ریپورٹنگ کروں حالانکہ حالانکہ بنیاد ہی ریپورٹنگ ہے نجم سیٹھی ریپورٹر حامد میر ریپورٹر بڑے نام جتنے نسر جاوید ریپورٹر عزاز سید ریپورٹر اب جتنے بڑے نام ہیں جن سے سب سے زیادہ انسپیریشن جو مجھے ملی وہ مجھے عزاز بھائی سے ملی میں نے پاکستان میں اتنا ڈینجرس بندہ ہی نہیں دیکھا کیا باد ہے اس کی میں ایک ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اس میں جو پرائیم اکیوزڈ ہے وہ اڈیالا جیل میں ہے چوری نسار کا دور چل رہے ہیں اور وہ پرائیم اکیوزڈ جو ہے وہ جناب اس کا نام خالد شمیم ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین صاحب نے کیا ہے اوکے اور میرے پاس ان کی اڈیالا سے ہمیں موقع موقع مل گیا ان کا گھنٹے کا انٹریویو ریکارڈ کرنے کا اچھا انٹریویو نکال لیا ہم نے انٹریویو نکالا تو شور پڑ گیا وہ ایف آئی اے کی کسٹیڈی میں تھا وہ تو اللہ ہی نہیں ہوتا ایف آئی اے کی کسٹیڈی میں جب تھا تو چوری نسار جو تھا وہ وزیر داخلہ اور تگڑہ ترین وزیر داخلہ اتنا تگڑہ وزیر داخلہ ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے پاس فون ہی نہیں رکھتا تھا ٹیلی فون ہی نہیں ہوتا تھا اسے ٹریس کرنے کے لیے عذاب پڑ جاتا تھا تو کوئی ایجنسیوں کو بندہ چاہیے ان سے کوئی ملاقات کرنی ہے کوئی ہائی پروفائل میٹنگ کرنی ہے کوئی نواز شریف کو راپتہ چاہیے تو وہ فون ہی نہیں رکھتا تھا فون ہی نہیں پاس ہوتا تھا کوئی نہیں چکر جناب اور مزاج ان کا کیا بات ہے اتنا اکھڑ مزاج اور سخت مزاج چودری تھا وہ چکری کا چودری کیا بات اور بڑے واقعات پھر مجھے یاد آ جائیں گے چوری نسار صاحب کو لے کر لیکن چلیں تو وہ ڈیالا سے جو ہی سٹوری نکلی وہ ہر طرف ہیڈ لائنز کا حصہ بن گی میرے چینل نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ اسے ہونیر نہ کریں آپ اس طرح کریں کہ چوری نسار ہمارا پیک اپ کروا دے گا تو آپ اسے نہ کریں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ سٹوری بریک کی لیکن وہ کیسے کی وہ میں بتاتا ہوں میں ساری سٹوری کا جو ہمارے پاس ایویڈنس تھا وہ ویڈیو تھا تو ویڈیو ایویڈنس میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر ہی رکھا ہوا تھا اگر میں نے کچھ ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے فرض کریں ایڈیٹنگ سے مراد کہ وہ لمبی فائل ہے تو اس کو میں نے کلپس میں بھی کرنا ہے چنکس نکالنے ہیں آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے جن کے ساتھ میں نے بریک کرنی ہے میں نے کوئی اس میں سے پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا پورا انٹرویو ہے اس کا اور انٹرویو میں وہ کہہ رہا ہے کہ لاش کاندے پر رکھی ہوئی تھی مصفا کمال نے اور جب لطاو حسین کو ملنے گئے خالد شمیم کہہ رہا ہے اس میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے دے رہا ہے کہ مصفا کمال کے کان میں لطاو حسین نے کہا کہ کام تو ٹھیک ہو گیا ہے یہاں سے وہ باتیں شروع ہو رہی متحدہ چیخ رہی ہے ادھر کہ یہ ابھی سٹوری بریک ہونے سے پہلے میں عزاز صحیح صاحب کے پاس چلا گیا اسلامباد میں کام کر رہا تھا میں ان دنوں اس نے کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے میں کہا سر آپ چلالیں مجھ سے تو نہیں چل رہی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے عزاز بھائی کے اس نے کہا یار تیری سٹرگل ہے سارا دن تو کھپتا رہتا ہے وہ ماری سی گاڑی ہے تیری اس پہ تو پھرتا رہتا ہے سارا دن تو یار نہیں وہ تیرا کام ہے تو کر اسے ان کے ذہن میں کوئی لالش نہیں آیا کہ میں اچھنا کہ بھئی میں آئی نا نا کوئی شکر نہیں تو اس نے کہا تو مجھے بتا تو انہیں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے تم نے کامران خان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں کامران خان سے تجھے تھرو کروا دیتا ہوں شازیب صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے تو شازیب کے ساتھ تھرو کروا دیتا ہوں اب فون اس نے کیا میں نے کہا شازیب کے ساتھ بیٹھنا ہے مجھے شازیب سمجھ آتے تھے لیکن بعد میں مجھے لگا کہ شازیب کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ میرا درست نہیں تھا انہوں نے اس کو بہت غلط ٹریٹ کیا ٹریٹمنٹ میں بتاتا ہوں کیسے غلط ٹریٹ کیا ٹریٹمنٹ سے مراد یہ تھا کہ یہی سٹوری ان کی عزاز سید بریک کرتے تو وہ ان سے یہ سوال نہ کرتے جو وہ مجھ سے کر رہے ہیں مجھ سے جو سوالت وہ کر رہے تھے وہ مجھے وٹنس باکس میں لے گئے اچھا میں تو جنلسٹ ہوں مجھ سے وہ سلوک کریں جو جب وہ پینامہ پیپر عمر چیما بریک کر رہے تو جو عمر چیما کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کریں بلکل ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے سلوک کریں گا انہوں نے جڑا بادشاہ بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے تو انہوں نے جوڑ دیا کہ اچھا یار جا دو تو بھائی وہ انہوں نے مجھے بات میں لگا کہ اس کو کامران خان صاحب نے بہت اچھا سا کھیلنا تھا وہ گروہ ہے وہ بڑے آدمی بھائی میں مان گیا انہوں نے نو ڈاؤٹ اوہ کیا بات ہے کامران خان صاحب کو نا انہوں نے اپنی تیز پچھ کے اندر جو جو میرا کرنا تھا کر گئے کئی جگہوں پہ میں وہ بمرا بن گئے جناب اب میں میں انزمام والی ٹکنیک نہ رکھتا تو میرا انہوں نے ککھ نہیں چھوڑنا تھا اچھا چاہ سے بھائی خواب ہی گئے تھے نہیں وہ دیکھیں ایک بمرا بن گیا میرے سامنے بندہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ایک بمرا بن گیا اچھا آپ لوگوں کی پہلے کوئی ڈسکیشن نہیں ہو اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے ٹریٹمنٹ کا کیا ڈسکیشن ہوتا ہے سٹوری آئی ہے آپ کی مرضی جیسے وزی ٹریٹ کریں میں اور آپ بیٹھیں تو کوئی تیہ کر کے تو نہیں بیٹھیں بلکل میکسیمم آپ نے کہا کہ آپ کا کریئر پوچھ لیں گے جو مرضی پوچھیں اب جناب وہ جناب کبھی ادھر سے پونسر دے رہے ہیں میں برین لارا والی ٹکنیک پھر پکڑی کچھ دائیں بائیں کر کے تو میں اپنی عزت بچا کے بڑے رام سے اور سٹوری کی کریٹی بلٹی بچا کے نکلا اچھا ٹھیک ہے مثلا میں ارز کرتا ہوں یہ سٹوری مجھے کسی نے نہیں دی تھی ٹھیک ہے حالانکہ سولد مرزا کا جب ویڈیو بیان شاہ زیب صاحب نے اپنے انٹرویو میں چلایا تھا ٹھیک ہے وہ بھی کچھ دیر پہلے آیا تھا وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا اور آج تک میرے علاوہ وہ ویڈیو کسی اور جنرلیسٹ نے کلیم کی ہو تو مجھے بتا دیں نہیں کی ٹھیک ہو گیا سر اس وجہ سے وہ جو سلوک انہوں نے بڑھتا وہ مجھے نہیں لگتا کہ جنرلیسٹ کے خیانے شان تھا جو ایکسکلوسیف دیر ہے صحیح ہو گیا تو اب وہ ساری اس میں وہ ہمیں کافی بریک تھو ملا اس میں کافی لوگوں نے اس کو بہت سارے لوگوں نے سوچا بڑے جنرلیسٹوں نے کہا بڑے گھر سے سٹوری آئی ہے کچھ کہتے فلانے گھر سے آئی ہے تو وہ کام میں کچھ اور تھا اچھا یہ ایک یہ میتھ بنائی جاتی ہے کہ جی کوئی بھی بندہ اگر کوئی سٹوری بریک کرتا ہے این او دروان دی چاند جب چڑھتا ہے نا کوئی بچڑھائے چڑھ دے چندوں کوئی نہیں بیگ سکتا کوئی بچڑھائے وہ سارے دیکھتے ہیں وہ دیکھنا بڑا چاند کے حسن پہ ہر شخص کا حق ہے منصور میں اسے کیسے کہوں رات کو نکلانا کریں تو وہ ہر بندے کا right ہے چاند کو دیکھیں جیسے مرضی دیکھیں ایسا ہی ہے صحیح ہے اب چاند کو دیکھنے کا ہر بندے کا جب right ہے تو پھر ہر بندے کا یہ بھی right ہے اس پہ اپنا اپنا تفسرہ کریں جس کا جو دل کرتے ہیں ہم دو نہیں روک سکتے تو اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں فلانی جگہ ساہی یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں بات بڑی کیونکہ امپورٹنٹ ہے آپ کے کل دیپ نیر جو ہیں انڈیا کے بہت بڑے سپر سٹار آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بتا دیا کہ ہمارے پاس ایٹمی بم ہے اچھا ٹھیک ہے سر مشاہد حسین سید صاحب کی شادی پر پاکستان بلوایا پاکستان بلوانے کے بعد اس طریقے سے انہیں ایک یو خان سے ملوا دیا کہ ہوتا لیبارٹریز کا وزٹ کروا دیا وہ پاکستان بیٹھ کے سٹوری فائل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی دھماکے کا سارا سمان ہر چیز جو جو اسے ٹرمنالوجیز میں جی 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 وہ سارے کچھ موجود ہے کل دیپ پھر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مسیوز ہوا مطور جنرلسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جنرلزم میں آپ استعمال نہ ہو اور آپ کو کوئی استعمال نہ کرے اس سے زیادہ کامیاب طریقہ پھر کوئی نہیں اور یہ آرٹ ہے بہت بڑا تو یہ آرٹ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں لوگ فالو کر رہے ہیں بلکل کرتے ہیں تو ان کا سروائیبل بڑے بڑے کریبل لوگ سروائیبل بڑے بڑے آرٹسٹک لوگ ہیں اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن بڑے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں they are doing great job اگر ایک آرٹ اور ایک آرٹسٹ کا نام اگر میں کہوں نہیں اس میں مشکل ہو جائے گا نام لینا آجا اس میں یہ ہے کہ پھر بحث بہت لمبی چھڑ جائے گی چھرے آگے چلتے ہیں آپ کی مجھے یہ بتایا ہے نا پہلے تو کہ آمیر میر صاحب محسین نقوی سے کیا لڑائی گئے میری غریب بندے کی امیر لوگوں سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے بھائی نہیں نہیں دیکھیں نا ایک طرف آپ آمیر میر آپ کو روز ٹی وی چھوڑ گیا ہے انہیں کے بھائی سے آپ لڑائی کر لیتے ہیں میں عرض کروں میں آمیر میر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ آمیر میر جو ہیں وہ منسٹر لگنے جا رہے ہیں ہن بھائی کو نہیں پتا تھا ایک بہت ہائی پروفائل پرسنیلٹی نے یہ واقعہ وہ خود ریکارڈ پر لائیں گے تو انہی کی خبر ہے انہی کا واقعہ ہے میں سناتا اچھا بھی نہیں لگتا ایک بہت ہائی پروفائل پرسنیلٹی نے آمیر صاحب کو کال کیا اور آمیر صاحب کو کہا کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ منسٹر لگنے جا رہے ہیں تو وہ شاکنگ تھا آمیر صاحب کے لیے آمیر نہ ویلنگ تھے نہ اجازت دے رہے تھے نہ وہ مان رہے تھے پھر مجھے جہاں تک پتا چلا کہ محسن نکوی صاحب نے پھر حامیر میر صاحب کو کنونس تو نہیں کر سکے وہ لیکن ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کم از کم بریجنگ کرنے کی کوشش کی لیکن حامیر میر نہیں مانے تھے ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی لیول پر نہیں چاہتے تھے کہ مانے اور آمیر بھائی جو ہیں آمیر میر صاحب ان کا مزاج اور طرح ہے وہ اور مزاج کے آدمی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو حامید کی طرف سے تو اللہ نہیں تھا اور حامید بڑے بھائی ہیں ان کے جی تو بڑی رزیسسنس فیز کرنا پڑی آمیر بھائی کو کہ حامید بھائی کی طرف سے بھی کہ بھائی یہ نہ کریں لیکن اس سارے کیس میں کچھ ایسے نام ہے جو میں نہیں لے سکتا میری مجبوری ہے اچھا جب میں وہ نام نہیں لے سکتا تو وہ بعد پھر کل کے ہو نہیں پائے گی نا وہ مزا نہیں آئے گا لیکن میں یہ عرض کر دوں محسن نقوی صاحب بھئی آپ کے نوے دن پورے ہو گئے ہیں تو میں ہسپیٹل میں ویٹ ان کا کر رہا تھا تو میں نے پوچھا جی آپ استیفہ دے دیں نوے دن ہو گئے تو کیوں آپ نے اس میں ایک سوال کیا تھا کہ آپ جھانگ میں ہاں جھانگ میں زمنی زمنی کا پلان کریں جس پر انہوں نے کہا تھا کہ کریڈیبلیٹی آپ کی اگر یہ ہے آپ کے سورسز کا سورسز کا لاحفظ ہے تو اس میں پھر آپ آپ کی اب بتائیں نا وہ کیا سین کیا تھا سر یہ تھا کہ جھانگ میں انہوں نے زمنی لڑنی تھی تو اس کی ساری تیاری تھی ٹھیک ہے الیکشن جب سارے کا سارا رگ ڈو گیا اور الیکشن میں ٹکا کے دھاندلہ ہوا ٹکا کے تاریخ میں اتنا دھاندلہ ہم نے نہیں دیکھا اتنی بڑی دھاندلی جب ہوئی کہ الیکشن بکا پورا تو اب نکوی صاحب اس کے بعد زمنی کیسے لڑتے زمنی لڑنے کے لیے وہ سیڈ بھی رکھ کرتے جس پر پورے پاکستان کی نظریں ہونی تھی پھر وہ سینڈ کا رستہ دیکھا گیا سمارٹلی محسین نکوی صاحب خاصوصاً آپ ان کے پیچھے فیسٹیول میں چلے گئے دیکھیں نا وہ آپ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں آمیر بھائی آچھا یار وہ فیسٹیول کیا فیسٹیول تھا کہ آپ زمان پارک میں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے وہ کدھر گئے ہوئے تھے دیکھیں مجھے تو زمان بندی مطلب سارے جنرلسٹ گئے میں ہیں زمان پارک ہاں فیسٹیول پہنچے میں وہ فیسٹیول کر رہے ہیں ادھر لوگوں کو ٹارگٹ کر کے شون شون کرتے جا رہے ہیں یار یہ کوئی طریقہ ہے آپ دیکھیں نا مجھے یہ عرض یہ ہے سمپل کہ کسی بندے کو پروٹیسٹ سے کوئی کیسے روک سکتا ہے ہاں بالکل نہیں روک سکتا بہت بطلب دیکھیں ساد رفیق جب جیل میں تھے سلمان رفیق جب جیل میں تھے فواد جب جیل میں تھے مریم بی بی جیل میں تھی نواز جیل میں تھے شاہباز جیل میں تھے تو سب سے زیادہ کون آواز ادھر اٹھاتا تھا ہم لوگ اٹھاتے تھے ٹکر نہیں چلتا تھا ان کا تو ہم رولہ ڈالتے تھے کہ خدا کا واسطہ اس طرح نہ کریں میں ساد رفیق صاحب کو جیل میں ملنے چلا گیا کیمپ جیل میں کیمپ جیل میں ملنے گیا تو ساد بھائی کہتے ہیں دو منور بیٹ میں آ رہا ہوں کمال آدمی وہ اندر چلے گئے اندر میں نے دیکھا اس طرح دروازے سے کھول کے دیکھا تو میں باہر بیٹھا ہوں تو وہ ڈپٹی سپریٹینڈ کا غالبن کمرہ تھا تو ادھر ایاز صادق بیٹھے ہوں میں ایاز صادق کی سربراہی میں ساد رفیق بیٹھے ہیں سلمان رفیق بیٹھے ہیں فواد حسن فواد بیٹھا ہے حنیف عباسی بیٹھے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں باہر نکل کے میں نے دنیا اخبار میں خبر فائل کر دی کہ کیمپ جیل میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ایاز صادق کی زیر صدارت جو ہے وہ جاری اور اجلاس سارے چار کھنٹے جاری تھا اور مجھے جیل سے انہوں نے پیغام بجھوایا کہ ہماری ملاقاتوں پر پبندی تم نے لگوا دی ہے اتنے خضرناک ان کے حلاتے پیچاروں کے میرے لیے یہ کوئی فخر نہیں ہے بتاتے ہوئے کہ ان کی ملاقات پبندی لگ گئی ایک چیز ریکارڈ اتنا تنگ کر دیا گیا تھا رستہ اس قدر ان کو دیکھیں نا ساد رفیق جو ہیں وہ نیب والوں کو پہلے دن ناشتہ اپنے فیملی کا انتظار کر دے تو ناشتہ ہی نہ پہنچا تو انہوں نے کہا نیب والوں نے کہ ناشتہ گھر سے تو نہیں آیا اپنا خاجر صاحب انہوں نے کہا جو پھر توڑے کو ہوئی لیا تو سر میں ایک اور عرض کروں سلمان رفیق کی بات مجھے آج بھی رولا دیتی ہے میں نے کہا سر کیا مس کرتے تھے جیل میں کیا مس کرتے تھے جیل میں انہوں نے کہا فاہد میری بیٹی جو ہے وہ توتلی بولتی تھی تو میں جب واپس آیا ہوں تو وہ توتلہ پن ختم ہو گیا جیسے میری بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے چکپ گیا ہے پاپا چپکنے کو چکپ گیا تو میں کریکٹ نہیں ہونے دیتا چکلی لیزرڈ کو چکلی کہتی ہے تو میں وہ بھی کریکٹ نہیں ہونے دیتا کہ مجھے اس کی ساؤنڈ کو سن کے مزا لےنا ہے ٹھیک ہے اور کہتی ہے سلندر کھولو سلندر کھولو تو وہ کلندر کو سلندر کہہ رہی تھی سلندر کھولو میری برڈے کب ہے تو میں وہ حیران ہو گیا ان کی بات سن کے تو آج کی جو مزریز ہیں آج کی جو لوگ اندر ہیں وہ جب باہر نکل کے اپنے بچوں کی داستانے سنائیں گے تو پھر بھی تو ہماری آنکھی اسی طرح بھرنی چاہیے نا ایسی ہے انسان تو آج کا پولیٹیشن ہو کل کا پولیٹیشن ہو کیا فرق ہے اس میں کوئی فرق ہے نوازی یا عمرانی یہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں لوگوں کو ان کے رائٹس دیں that's all بھئی آپ نوازشیف کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران اندر رہے اور آپ عمران کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے نواز اندر رہے یہ کیا بات ہوئی آپ کا رائٹ ہے آپ نوازشیف کو پسند کریں کسی اور کا رائٹ ہے وہ عمران خان کو پسند کریں لیکن آپ دونوں کو رائٹس تو ملنے چاہیے بنیادی حقوق تو ملنے چاہیے رائٹس تو دونوں کے پاس نہیں آگے چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں فہد بھئی بڑے پنگیشنگیں بھی لیتے رہے ہیں آپ پولیٹیشن سے تو ڈرنی لگا کبھی کسی نے فانشون نہیں کروایا یا کسی نے کہا نہیں کہ باز آجا کئی لوگوں نے تو کہا آپ کو کیمرے پر بھی کیسے سوال کر رہے ہیں آپ نہیں میں بات کرنا چاہتا آپ کہتے تھے نہیں میں نے کرنی ہے I'm very lucky شکر الحمدللہ کہ پولیٹیشنز جتنے ہیں انہوں نے میری جو پروفیشنل سپیس ہے اس کا بڑا ہمیشہ سب نے کسی نے الگنسی یا بتمیزی کی ہو جاویل لطیف صاحب نے بھی جو مجھے دھکا دیا تھا اس کے بعد فوری بات اس سے معذرت کی انہوں نے کہا یار میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا بس ہو گیا ہے لیکن اب وہ مجھ سے نہیں ملتے دور سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں سوال کا جواب تو دور کی بات ہے وہ ملنا ہی نہیں چاہتے مجھ سے لیکن دل کے بہت اچھے ہیں مجھے بھی ان سے کوئی گلہ نہیں کسی بھی طرح کا گلہ نہیں ہے بلکہ خورم ورق ان کے جو ہلکے کیم میں نے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تُو بیری صلاح کروانا چاہتا ہے میں کہ میں صلاح کروانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جویل لطیف کو فون ملا میں نے اپنے نمبر سے فون ملایا کیمرا چل رہا تھا تو انہوں نے نہیں اٹھایا فون اگر وہ اٹھا لے تو اچھا لفظوں کا ایک سینج ہو جانا تھا تو مجھے پولیٹیشن بہت پسند ہیں پولیٹیشن میں مولانا فضل و ریمان ہو مجھے پسند ہے اس میں اسفند یار ولی ہو مجھے بڑے پسند ہے اس میں نواز شریف ہو مجھے بڑے پسند ہے اس میں عمران ہو مجھے بڑے پسند ہے تو میں اگر ان کے لیے کوئی نفرت یا حکارت کے جذبات لیکن اتروں گا تو میں بیلنس نہیں کرتا ہوں گا کام کرتے ہوئے بلکل اسی طرح اچھا اتنے لوگوں کے آپ نے انٹریوز کیے سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا جہاں آپ نے انجوائے بھی کیا ہو جس کو آپ نے کہا یار کیا بندہ ہے مطلب آپ کہتے ہوں کہ شاید میں ہوتا یہ جس کو دیکھ کے آپ کو لگاؤ کہ یار میں یہ ہوتا ہوتا نا ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جس طرح میں کہتا ہوں میں زرداری صاحب سے بہت انسپائر ہوں اچھا نہیں میرا سلسلہ اور طرح ہے میرا سلسلہ یہ ہے کہ مجھے اگر انٹریوز کرتے ہو مزہ آیا ہے نا سواد آیا ہے تو وہ چولی اتزاز حسن کا وہ انٹریو تھا جس میں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ منو رضا رضبانی نا سمجھیں میں کھڑا ماں میں کتے نہیں جا رہا پوچھیں جو پوچھنا ہے اچھا اس انٹریو کا میں نے پورا مزہ لیا تھا وہ کیا انٹریو تھا میں اب بھی جب اسے لگا کے دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ میرا انٹریو ہے یا میں نے کیا ہوا ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی ایکسٹر آرڈنری کچھ ہو جاتی ہیں شاید وہ تھا ایک پھر انٹریو میں نے فواد چودری کا کیا تھا فواد چودری کے سامنے میں مائک کرتا تھا فواد چودری جواب نہیں دیتے تو میں نے مائک کرنا ہی بند کر دیا میں نے کہا یہ مجھے جواب ہی نہیں دیتا تو ایک دن میرے کیمرہ من نے مجھے بتایا اسے پیار سے ہم تھتھا کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ سر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے بھی دیکھا تو وہ میں نے تھوڑا آگے گیا کیمرہ آن کیا تو یہی موبائل تھا میرا چھوڑا سا مائک تھا میرے پاس وہ انٹرویو میں اچھا خاصا مزیدار والی اچھا وہ اس کا چس کا بہت آیا پھر آمیر میر والے جتنے بھی انٹرویوز دو میں نے کیے وہ دونوں بڑے اچھا وہ اتنے کیوٹ سے لگتے ہیں جب آپ ان سے جان جان کے ٹو لے رہے ہوتے ہیں وہ بچ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا نہ کرنا اچھا پریس کلب آپ نے کیا کیا بیسے مجھے بڑا سوس ہوا تھا آپ نے چائے بند کر آدمی وہ دیکھے نا آپ نے صحابیوں پر پپندی لگوا دی کہ اندر نہیں جانا پریس ریلیز جاری ہو گئی امیجن کریں نا پریس کلب کہے گا کہ آپ سوال نہ کریں پریس کلب بھی یہ کہے گا آپ امیجن کریں میں اس پہ کچھ نہیں بات کروں گا لیکن آپ امیجن کریں کہ پریس کلب آپ سے کہے گا آپ سوال نہ کریں اور آپ کو ڈویجن کرے گا کہ آپ کو یوٹیوبر ٹائپ کو چیز ہیں اور فلانی چیز فلانی یار دیکھیں جب سری لنکا پاکستان کا فائنل میچ ہو رہا تھا بینظیر صاحبہ بھی اس میں موجود تھی کذافی میں گالبن ہو رہا تھا رانہ ٹونگا جب کپتان تھے تو آندھی آ گئی تو ہمارے گھر کا انٹینہ جو ہے وہ گر گیا تھا ہم انٹینوں پہ دیکھتے تھے آج یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں میچ لائی یا چینل لائیف سٹریم کر لیتے ہیں آپ تو جنرلسٹ ہی ہیں نا یہ تقسیم کس نے ڈال دیا یہ کہے کی تقسیم ہے کس بات کی تقسیم ہے آپ اتنے ہی رسپیکٹڈ ہیں یوٹیوب پہ جو کام آپ سٹف پروڈیوز کر رہے ہیں اگر وہ پروفیشنل ہے نوم کے مطابق ہے جتنا کوئی بھی جنرلسٹ پروفیشنل اور عزت کے قابل ہے اتنے ہی آپ ہیں تیکن میین سٹیم میں اور سوشل میڈیا میں فرق تو ابھی بھی ہے یہ بھی جوڑیں جتنے بڑے جنرلسٹ ہیں اب جب یہ پروگرام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ پروگرام کہاں نشر ہوتا ہے سب سے بات یوٹیوب پیجیز میں یوٹیوب پہ تو یہ کوئی گالی ہے نہیں یہ تو فکر کی بات ہے کہ اچھے بچے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں محضب لوگ کام کر رہے ہیں جو اچھا کونٹنٹ پروڈیوز کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پروفیشنلزم کو جانتے ہیں یا انہیں سکھایا گیا تھوڑا بہت یا کوئی اچھا ٹیچر مل گیا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ وہ حامد میر صاحب سے آپ کا کس طرح سے تعلق بنا اور وہ گولیوں والا سین کیا تھا جب آپ کو کال آئی پہلی کال محصول ہوئی کیا سٹوری کیا تھی اس کی یار اصل میں ہوا یہ تھا کہ حامد میر نا میڈیا سٹڈیز آئے تھے اچھا تو ڈاکٹر جہانگیر تیمیمی یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا ڈاکٹر صاحب یہ وارس میر صاحب کے کلیگ تھے اچھا ڈاکٹر صاحب تو ایک رات پہلے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر صاحب آپ ان کا اقبال صاحب حال پڑھیں تو وہ کہتے ہیں نہرو کا استدلال گاندی کا استدراج اور ابو الکلام امیلی تفسیر ہاتھ آئی اس لیول کا لکھتے ہیں اس لیول کے رائٹر تو ان کے پاس بیٹھے وہ وارس میر صاحب کی گفتگو فرما رہے تھے بہت اچھی باتیں کر رہے تھے اور حامد میر ان کے شاگرد تھے تو حامد میر میڈیا سٹیڈیز تشریف لائے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تھا تو آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا مجھے ملوائیں اندر چلے گئے ہیں تو اندر جا کے تو ڈاکٹر جہانگیر تمیمی فرماتے ہیں حامد کو حامد میر صاحب کو کہ میر صاحب یہ حکانی امریکہ کا پاکستان پاکستان کا امریکہ میں ہکانی کیانی جنرل کیانی گلانی وزیراعظم ابھی کیونکہ تیرہ کا انتخاب دوزار آٹھ کا انتخاب تازہ تازہ ہوا تھا ٹھیک ہے حکومتہ بنی دی ٹھیک ہے یہ حکانی گلانی کیانی امریکہ کی میربانی یہ چار نکاتی پروگرام نہیں چال پڑا پاکستان میں تو یہاں سے ڈسکیشن شروع ہوئی تو حامد صاحب سے یہ تعرف اس محفل میں بڑی بابرکت محفل سے ہمارا شروع ہوا پھر جب میں بڑا اٹیج تھا ان کے ساتھ اموشنلی بڑا اٹیج تھا اور وہ میری تھی انگیجمنٹ ہونا اچھا تو ہم فریسکو سویٹ سے میں مٹھائی خرید رہا تھا تو ان کے اٹیک کی مجھ پر مجھے خبر آ گئی اور امو ابا جو ہے لاہور سے نکل چکے تھے انہوں نے وہ دن پکے کرنے تھے میرے شادی کے لیے اچھا کہاں پہ جا کہاں رہے تھے اسلام بات اور میں تو آرہیڈ اسلام بات ٹھیک ہے تو وہ سارا جو سلسلہ وہاں سے یہ خبر آئی پھر تو میں تو میرا خیال ہے وہ سردار نیازی صاحب کے ساتھ میں ان دنوں کام کر رہا تھا تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں روتا جا رہا ہوں روتا جا رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ختم نہیں ہو رہے اور میں انہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس پر کچھ کریں شاہد واصل تھے ہمارے پروگرام مینیجر ان دنوں بڑے اچھے وہ 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 لکھتے ہیں اپنا خطات ہیں بڑے انٹرنیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کا کام ہے تو شاہد واصل بھی تھے وہاں موجود تو وہ پھر ہم نے کارکر آ کے حمد میر صاحب کو ایڈیٹوریل لکھوایا تو پھر روزنامہ پاکستان جو سردار نیازی کے پاس ہے انہوں نے پھر ایڈیٹوریل پیج بھی لکھا اور حمد میر صاحب کے پاس جب نیازی صاحب نے جانا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یار مجھے لے چلو تو ہم بہاں چلے گے تو میر صاحب سے میں نے پوچھا کہ گولیوں گولیوں کا کیا سلسلہ ہے ہاں یہ پھر کیا وہ جب آپ انٹر ہوئے کیا معاملہ کیا تھا تو میر صاحب سپریم کورٹمنٹ کا کیس چل پڑا انور زہیر جمالی چیف جسس تھے انور زہیر جمالی ایک جگہ ملے مطیع علاجان صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ ہم سے نہ کوئی امید رکھنا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے جن پر کمپلین تھی وہ آج تک عدالت ہی پیشنا ہوئے جن پر کمپلین تھی جن پر کہا گیا تھا کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ریپورٹڈ لی تو وہ عدالت ہی نہ پیش ہو سکے تو حمد میر صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر وہ کیا چکر ہے تو اس کے نیازی ہٹ بنا ہوئے گولف کلپ کے اندر فور نمبر ہٹ تو انہوں نے کہا یار تیرا بوس جو ہے نا وہ گولف کلتا ہے اس سے جا کے پوچھو بوس اپنے سے کہ یہ کیا ہوا ہے تو حمد میر صاحب نے مجھے یہ جواب دیا تو یہ بڑی بڑی اپنا unfortunate story تھی اور ہماری زندگی کا سب سے دکھی دن تھا جس دن حمد میر ہٹ ہوئے اور اب ہم دعا کر رہے تھے کہ یہ stable ہو جائیں کتنی گولیاں لگی تھی چھے گولیاں چھے گولیاں سات راتیں میرا خیال ان کا کولم پہلا آیا تھا گولیوں کے بعد اور وہ جو آپ کی شیخ مجیب پہ ڈائری ان پہ جو لکھ رہے تھے دین نیوز کے اندر تو مجھے پتا تھا کہ یہ کام خراب ہو جائے گا ان پر ہٹ ہونے کے لیے وہ خوزدار میں ایک رات ان کا جو کولم تھا وہ پڑھتے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ ان کو پتہ نہیں کیا اللہ دلہ خیر کرے بڑی دعائیں کرتے تھے پھر ان کی جتنے بھی جاننے والے لوگ تھے ان کو خواب ضرور آیا تھا اس معاملے میں ہر بندے کو مثلا میں نے خواب دیکھا میں نے یہ خواب حمد میر کو بتایا بھی تھا میر صاحب کو میں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی ایک ٹانگ ہے تو وہ لنگڑا کے چل رہے ہیں اور پٹیاں اس پہ بندی ہوئی ہیں اور وہ ایک بیچنی جیسے ہوتا کنارہ ہے سمندر کا تو وہ اس پہ چل رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ پٹی کھل گئی ہے یہ خواب جب میں نے دیکھا تو یہ خواب میں نے انہیں بتایا تو یہ گولیاں لگنے سے تین مہینے پہلے تھا وہ پھر مجھے کہا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے خواب سنائے ہیں کہ یہ سین ہونے والا میرا خیال ہے کہ میں جب انہیں میں نے یہ خواب سنایا مجھے آج پہلی دفعہ یہ بات تیاد آئی ہے کہ یہ میں نے انہیں بتایا تھا اور اگزیکٹلی جس ٹانگ پہ ان کے گولیاں گولیاں تھی وہی ٹانگ کیونکہ ان دنوں میں نے پھر ان سے کنسلٹ جب کیا تو وہی وہی ٹانگ میں نے دیکھی تھی پٹی میں بھی تو یہ سارا اور پٹی کھلتی بھی دیکھی تو ہمیں یہ پرابلم تھا کہ یہ اللہ یہ ذین ہی طور پر بھی سٹیبل رہے ہیں اور ان کا جسمانی حضا بھی محفوظ رہے ہیں اب یہ گولی اندر ہی ہے ان کے یس اچھا وہ گولی جو کہا جاتا ہے کہ اندر ہی ہے اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ وہ اپریٹ سے نکلتی ہے اور اپریشن اس کا اتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو کافی عرصہ پانچ چے مینے پھر ریز پہ جانا پڑ جاتا ہے لیکن وہ گولی اندر نقصان نہیں پہنچا رہی وہ یہی نقصان ہے کہ وہ پین کر دیتی ہے اس سے زیادہ میڈیکلی کوئی نقصان اس کا نہیں ہے میرے خیال سے جو میں نے پتا کیا ہے تھوڑا بہت تو وہ یہ ہے کہ اس کا اپریٹ کروانا زیادہ خطرناک ہے اور وہ اندر رہے تو وہ پین اس کا ہے کتنی پین ہے یہ اس کی شدت میرے صاحب بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہ اس کی وجہ ہے صحیح ہو گیا اور پھر اپریشن ہونا بھی باہر سے آگئیں ٹھیک ہو گیا پاکستان میں شاید ہونا بھی ٹھیک ہو گیا عمران خان سب کب باہر آ رہے ہیں کچھ اپ ڈیٹ آپ اسلامباد بھی رہے ہیں ایلیکشنز بھی آپ نے سارے دیکھے دوزار چوبیس کچھ اپ ڈیٹ ہے اب تک آ رہے ہیں عمران خان صاحب ان کا ابھی کوئی چانس مجھے نہیں لگتا کوئی سمجھ نہیں آ رہا میرا نہیں خیال کوئی ایسی کوئی بات ہے کوئی نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال ابھی کوئی ایسی بالکل بھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ میں ان کے سامنے بالکل کھڑا تھا اور it was first of February اور عدد کیس کا فیصلہ بھی آنا تھا تین فروری کو تو انہوں نے پہلی دفعہ ریکارڈ پر لائے تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ دو تین سال بنیگالا بیٹھ جائیں چھپ کر کے اور بادبوت نہ کریں میڈیا سے دور ہو جائیں تو ہم کرتے ہیں پھر آج کل دوبارہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے میڈیا کے اوپر اور یہ جن لوگوں کی طرف سے آیا ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران اگر راضی ہو جائیں تو دو کے سال کے بعد الیکشن ہو جائیں تو دو کے سال بعد ایکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور عمران بیٹھ ان کو دوبارہ موقع مل جائے گا تو لے لینا یہ چانس کیا مسئلہ ہے ایسا ہونا نہیں ہے دوسرا مولانا فضل الرمان پہ بڑا کام ہو رہا ہے کس طرح کا کام ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو وہ اس کو لیڈ کریں گے اگست میں جب آپ کے بلوں کی چیخیں نکل جائیں گی جلائی کے بل اگست میں آئیں گے بلوں سے مجھے راشد محمود کی یاد آگئے ٹھیک ہے نا سر تو وہ پھر اس کو لیڈ کریں گے اس موب کو کس موب کو جس میں پی ٹی آئی اس کا حصہ ہوگی جی ڈی اے اس کا حصہ ہوگی جماعت اسلامی اس کا حصہ ہوگی فضل الرمان لیڈ کر رہے ہوں گے ایک کنٹینر میں سارے بیٹھے ہوں گے شاہ محمود قریشی اگر تب تک آگئے باہر تو وہ بھی اس کنٹینر میں ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں آگے تیار رہنا چاہیے زینی طور پر آڈینس کو بھی تیار رہنا چاہیے جی تیار رہنا چاہیے پاکستانی عوام بلکل تیار رہے آپ نے ایک سٹوری بریک کی تھی اور اس کی سٹوری بریک ہونے کے بعد بارہ گھنٹے بعد اندر اندر ہی اس کے کمیشن چھوڑنا پڑ گیا تھا تصدر جلانی کمیشن یار ہوا یہ تھا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اس کی کیا ریالیٹی ہے میں گھر کے گراج میں ہی بیٹھا گرمی کے اندر اور میں ایک فون کال پہ کچھ نوٹس لکھ رہا تھا اور گراج میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے اس شخصیت سے کہا کہ یار مجھے بتاؤ یہ وکلا بہالی تحریک کب چلے گی تو اب مجھے تو پتا تھا کہاں کہاں بند باندے گئے ہیں کس کس نے کہاں کہاں بند باندے ہیں تو یہ وکلا بہالی تحریک ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو چکر کوئی نہیں تو میں نے کہا یار کسی سے ملواؤ مجھے وہ کرے میں سمجھنا چاہتا ہوں کچھ میرے جاننے والے بھی لوگ تھے تو میں کرتے 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 وہ پاکستان کی ایک بڑی طاقتور شخصیت ہے وہ شخصیت تو وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک خاص درجے سے اوپر والی نہیں ہے ٹھیک ہے طاقت کا سرچشمہ کہیں اور سے بہتا ہے بھائی کیا بات اچھا ان کے سامنے میں بیٹھ گیا انہوں نے مجھے کافی آفر کی کافی پلائیں تھکا ہوا تھا سفر کر کے میں گیا تھا کافی کے سپسپ لیے انہوں نے میں نے کہا سر وہ عدیہ والی تحریک بہترہ نہیں چل رہی اس نے کہا دفع کرو یہ کیا بات پوچھ رہے ہو اس سے جنٹلی پیار سی بات کی میں نے کہا پھر انہوں نے کہا یار میں چھے ججوں سے مل کے آیا ہوں لیں سر مجھے یہ لمحہ تھا سننے کا تو اب مجھے لگے کہ میں بالکل اپنے ہوش میں نہیں ہوں اب میں اس فیز میں چلا گیا ہوں جس کام کے لیے میں پیدا ہوا ہوں اب میں ایک ایک لفظ یاد کرنے کے لیے سن رہا ہوں کہ میں یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے ایک تو آپ کی بات ہے میں سرسری سن رہا ہوں تو یاد ہوتی جاری ہے اور اس محفل میں آپ کو نوٹس لینے کی اجازت نہیں تھی جی جی وہ ٹھیک ہے اتہائی پروفائل معاملہ تھا کہ میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ نوٹس لے لو یہ ان دنوں کی بات ہے جس دن قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے مل چکے ہیں اور اچھی فرنڈلی میٹنگ اور چھے جج جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا گرک ہو گیا ہم سے تو کام ہی نہیں ہو رہا وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں لیٹر لکھ چکے ہیں اور وقت کے قاضی جو ہیں تصدق جلانی صاحب کو ڈھونڈ کے لائے ہیں دریافت کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب نے غالباً کہا ہے کہ شہباز شریف نے کہا کہ قاضی صاحب نے کہا تھا تصدق جلانی کو لگائیں ہم if I'm not wrong تو وقت کے قاضی تصدق جلانی دھونڈ لائے ہیں وہ شاعر طبیعت ہیں حساس طبیعت ہیں investigation اور اس طرح کے probe کرنا اور toothless commission یہ تو اس طرح یہ ہے کہ قاضی صاحب کا اپنا جو دھرنے case کا فیصلہ ہے وہ bureaucracy سے کروا کے retired لوگوں سے کروا کے کیا نکلا اس میں سے اچھا جی اب وہ ہستے کھیلتے ان کی جناب picture آ گئی اور پورے پاکستان کو اس picture نے کافی disturb کیا کہ یار آپ انصاف کریں نہ کریں لیکن یہ کیا طریق ہے اور میں نے زندگی پوری میں سر کسی chief justice کو executives کے ساتھ سیدھے مو بات کرتے نہیں دیکھا executives کو تو وہ کہتے ہیں بلاتے ہیں پھر جی آپ کو کیا بلائیں جی prime minister کو بلائیں افتخار چودری کا دور ہم نے دیکھا وہ کہتا تھا بلائیں جی ڈی جی آئی ایس آئی کو بلائیں آرمی chief کو طلب کریں یہاں سے کام وہ شروع کرتا تھا بلائیں جی ڈی الہ جیل سے بندہ بلائیں جی ہم فیصلہ دیتے ہیں جی آج ہی فیصلہ دیتے ہیں پوری رات کورٹ بیٹھا ہے جی ادھر سے کام شروع ہوتا تھا ادھر یہ کہہ رہے ہیں میں پارلیمن کے ساتھ ہوں میں پارلیمن کے ساتھ ہوں یہ رائے بڑی عام ہیں میں اور بھی طاقتور لوگوں سے مل چکا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیج ڈر گئے ہیں یہ جیج کچھ نہیں رہا ان کے پلے کاک نہیں رہا یہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے ابھی جیج کیا سوچ رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا اب وہ مل کے آیا ہے اس بندے نے مجھے کہا کہ جیجیز نے مجھے کہا ہے یہ طاقتور بندہ مجھے کہہ رہا ہے جیجیز نے مجھے کہا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے گھر میں جو میٹنگ کی تو مجھے کہا آپ نے میرے کمر پر چھوڑا گھوم پہ اور اور ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ چھے کے چھے جج نا پرسنل کپیسٹری میں سپریم کورٹ جا رہے ہیں جیسے قاضی جاتا تھا اور پہلے ایک قاضی لڑتا تھا اب قاضی کے سامنے چھے قاضی لڑیں گے تو وہ سٹوری آئی ہے ابھی سٹوری آنے کے بعد حالات یہ تھے کہ لگ رہا تھا اور طوفان چل رہا ہے اس سٹوری کا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کائنات اسی کام کے لیے بنی ہے اللہ حبہ اس حد تک میں نے وہ سٹوری رات ایک بجے پوسٹ کی ہوگی وہ مجھے پھر دائیں بائیں سے بہت سارے لوگوں نے سر صبح تک یہ ہوا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ از خود لینے پر مائل ہو گئے تصدق جلانی بھاگ گئے اور میں کوٹ روم میں بیٹھا ہوں زمین پہ نوٹ کر رہا ہوں اور قاضی صاحب گھنٹا بیٹھے ہماری سٹوری کی جو ہیں وہ صفائیاں دے رہے ہیں میڈیا نے یہ کر دیا سوشل نے یہ کر دیا یہ کر دیا تو وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس پہ اور بہت کچھ ہے بہت ساری اور بھی یادیں ہیں تو وہ بھی پھر کبھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں صحیح صحافت میں سب سے اچھا دوست کون رہا اور ابھی بھی ہے جو بیسٹ فرینڈ میرا خیال اعزاد سید اعزاد سید مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار ملا جنرلزم میں اور وہ اعزاد سید سپورٹ بھی ملی ان کے پر سٹائم بہت کم ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سپورٹ نہیں کر رہے ہر طرح سے کرتے ہیں لیکن ان کے بہت بیزی آدمی ہے کتاب لکھی ہے بہت کلاس کی بہت کلاس کی کتاب ہے میرے خیال سیکرٹس بیٹوین القاعدہ اور پاکستان کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا میں نے پڑھ رکھی ہے وہ کتاب تو عزاز مجھے سب سے میرے میرے قریبی جو جنرلسٹک حلقہ ہے اس میں سب سے قریبی عزاز سید سید ہو گیا آج آپ پاکستان کی رائٹ نو سیچویشن میں بات کریں آخری سوال میرے آپ سے بجلی کے بلوں کے میں کہا تو ہم باہر لگے میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں بلوں کے اور کھانے کو پیسے نہیں انفلیشن انتہا کی ہو چکی ہے حلاتِ حاضرہ آپ دیکھیں ذرا کہ کسی بھی جگہ جا کے دیکھیں آپ خواتین کی کلمبی کتار نظر آئے گی جو کہ روٹی کے لیے کھڑی ہوگی اور مرد بھی اس میں کھڑے ہوں گے تو کیا پھر ابھی بلوں سے میں نے پیشے بھی ذکر کیا تھا راشد محمود صاحب کا بڑے نامور بہت خلوس اور بہت مرد سے چلتے ہیں پھرا ملک کیسے چلانا ہے آپ کو راہل ڈریوٹ سے سمجھنا پڑے گی اس طرح اس نے اپنا کرکٹ چلائی 20-25 سال میں اس نے اس کائنات کی بس ترین ٹیم ترتیب دے کے اور ان بیٹن یہ بھی ریکارڈ ہے اس کے نام کے وہ کوئی میچ نہیں ہاری اور ورلڈ کپ بھی جیتی یہی ریکارڈ وہ اپنے نام کرنے لگے تھے اگر گیا تھا اگر وہ بھی کپ جیت جاتا یہ بھی کپ جیت جاتا تو آپ آپ کھڑے کدھر ہیں انہوں نے ٹیم اس طرح ترتیب دی ہے کہ کوئی بھی موسم ہو بھائی ان کے بمراہ نے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا تو سارے اس طرح ملک نہیں چل سکتا اور لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ملک چلانا ہے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اور آپ گھنٹوں بیٹھ کے یہ کہتے رہے کہ اس طرح نہیں چل سکتا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ پھر اس طرح بھی نہیں چل سکتا تو اس وجہ سے پھر آپ جو بھی نتیجہ اس کا نکالیں تو آپ آپ دیدہ ہو گئے تھے سٹوری سنت ہوئے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی راشد محمود صاحب کے ساتھ یار میں دیکھیں آرٹسٹوں نے ہمیں اظہار کرنا سکھایا ہے ٹھیک ہے میں آپ زندگی کے بہت سارے کام فلم دیکھتے سکھیں آج بھی سب سے بڑا میڈیم پیغام نسانی کا فلم ہے آپ کے ملک میں فلم ہی نہیں بن رہی آپ کے ملک کے فنکار جو ہے اور راشد محمود جیسا فنکار وہ پکھا مر رہے اس کے پاس کام نہیں ہے وہ آپ کے لوگوں کو فلم سکھانی رہا ایکٹنگ پڑھانی رہا وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جانی ڈیپ جانی ڈیپ کیسے بنا ہے وہ باروں برینڈوں چھوڑ دیں دلیب دیکھ لیں دلیب صاحب آپ دیکھ لیں وہ نواز الدین صدیقی کیسے بن گئے کومیڈی میں عمر شریف عمر شریف کیسے بن گئے امان اللہ خان امان اللہ خان کیسے بن گئے تو کوئی کچھ نہیں سکھا رہے جو بچے اوپر آ رہے ہیں بچیاں اوپر آ رہی ہیں وہ اپنے سر پر آ رہی ہیں کوئی تھوڑا بہت اگے پیچھے ہو کے لوگ فیسیز نہیں دے پا رہے اور سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ کچھ سال پہلے تک نہیں تھا لوگوں کو چاہ اور شوق ہوتا تھا پڑھانے کا اب لوگ سمیتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے نہیں پڑھے لوگ یہی چیز سب سے زیادہ ڈیمیجنگ بھی ہے میرے خیال سے فاد بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بہت اچھا لگا آپ سے بہت کر کے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پاڈکاس بہت اچھا لگا ہوگا اسی طرح کے مزید پاڈکاس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ ناصر